بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنُ الَّذِي لَيْسَانِ صِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعَتٌ مُعْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِكَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّائِرِينَ المَعَسُومِينَ المَزْلُومِينَ اللَّذِينَ عَضْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى مُنْكِرِ فَطَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ مِنَا لَعَانَ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَلَامِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ عَصْلَكُ الصَّادِكِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ التَّعُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدَرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْدُ لُقَدَكَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُوا قَوْلِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُولُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آمَنِ حَلَى اللَّهِ عَمَلِكَ وَالِ مُحَمَدَ آپ امام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدینِ اسلام اور مدافعینِ حرمِ اہلِ بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنانِ دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعاجیرِ ظہورِ امامِ زمان کے لیے ہمارے ملکِ استحکام کے لیے مریضوں کی شفادیابی کے لیے بلخصوص یہ ایک تین سال کی بچی ہیں دعا ان کا نام ہے اور حسن رضا صاحب اور آپ حاضرین میں تمام جو مریض ہیں وہ مریض جن کے لیے کہا گیا ہے ان کی شفایابی کے لیے اور حاضرینِ مجلس کی اس مجلس میں حضور کی شرفِ قبولیت کے لیے ازاداری کی شرفِ قبولیت کے لیے ہمارے برادران کی زہمات کی قبولیت کے لیے علماءِ کرام مراجِ کرام رہبرِ عظیم و شان ازادارانِ سید الشہداء ماتمدارانِ مظلومِ کربلا کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے باوازِ بلند صلوات اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد وآلہ محمد واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرینِ مجلس محبانِ اہلِ بیت اے روانِ مکتبِ بلائیت عاشقانِ مکتبِ شہادت خوش قسمت ہی ہے کہ میری گزارشات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور ذکرِ اہلِ بیت کے توسط سے ہم بہت سارے وہ مسائل جو سارا سال ہماری زندگیوں میں مکتبی حوالے سے مسلکی حوالے سے یا ہمارے ذاتی مسائل یا ہمارے اجتماعی مشکلات ہم الحمدللہ سید الشہداء کے صدقے میں کوشش کرتے ہیں تو ان سب کا حل پیش کریں سب سے بڑا انسان کے لیے سرمایہِ حیات توجہ فرمائیں سب سے بڑا انسان کے لیے سرمایہِ حیات خود حیات ہے آپ جانتے ہیں زندگی خود سب سے بڑا سرمایہ ہے دلیل یہ ہے کہ اسلام میں زندگی کی اہمیت حیات کی اہمیت اتنی ہے اتنی ہے کہ اللہ کا حرام بھی جب حیات خطرے میں ہو تو حلال ہو جاتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھے دکھیں دوست چہرے آشنا ہیں الحمدللہ خدا کا یہ شکر ہے انڈی اسلام آباد میں چتنا آپ دوستوں سے سعادت نصیب ہوتی ہے اپاس چہرے آشنا ہیں بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے مزاج آشنا ہی ہو جائے میں نے اچھ کیا کہ خود سرمایہِ حیات ہی سرمایہ ہے میری بات مجھے فرمائیں دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حیات خطرے میں ہو تو اللہ اپنے حرام کو حلال کر دیتا ہے آپ جانتے ہیں اگر حیات میں عمر دائر ہو جائے اور حرام میں تو اللہ کہتا ہے حرام چھوڑ تو جس کی اہمیت زیادہ تھی اس نے بچایا گیا نہیں ایسا ہی ہے نا اور ایک اور بات ماشاءاللہ ابتدائے مجلس میں ہی ارز کرنا ضروری سمجھتا اور یہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی کرتا ہوں زیادہ لمبا ہی ہے اس لئے نہیں کرتا کہ یہ وہ زیادہ طویل جائش نہیں ہوتی ہے لیکن ان باتوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں مادرہ چاہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں یہ حیات اتنا بڑا سرمایہ لہذا ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا خود اس حیات پر ہی شکر ادا نہیں ہوتا آپ نے توجہ نہیں ہو پائے اللہ نے جو زندگی دی ہے نا اس زندگی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے ہے یا نہیں تو خود اس کا شکر نہیں ادا ہوتا چہر ساتھ کہ ہم کچھ اور مانگیں اور وہ دے دیتا ہے ہم مانگیں وہ دے دیتا ہے نہیں اگلا جملہ کا تو نہ مانگیں پھر بھی دے دیتا ہے تو اس کا اس سے بڑا سرمایہ کیا ہوں گا اور ہم پر نعمتِ غزمہ کہ جو کچھ ہے ہماری حیات سے مرموک ہے اور حیات سب سے بڑی نعمت لیکن آپ توجہ فرمائیں یہ حیات جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لئے اللہ اپنا حرام حلال کر دیتا ہے یہ زندگی بچاہ یہ حیات بچا یہ حقِ حیات کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں میں پھر بڑا دقیق جملہ کہہ رہا ہوں یہ حقِ حیات کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں ہے دلیل قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کا قتل کیا مسلمان کا نہیں ہے ایک انسان کا قتل کیا اس نے کتنے انسانوں کا قتل کیا پوری انسانیت کا کیوں اللہ نے کہا یہ جو حقِ حیات اس کا تھا تم نے چھینن تو تم نے ایک انسان کے وہ فوائد جو اس کے وجود سے وبستہ تھے وہ چھین لئے تو اس ممکنہ ایک موت اور ایک قتل کے بدلے کتنے انسان قتل ہو گئے تھوڑی توجہ فرمائیں گے میں ربت باتیں نہیں کرتا ایک انسان کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے اور اب وہ انسان کھوئی بھی ہو لیکن اگر ان انسانوں میں انسانیں کامل ہو تھوڑی توجہ فرمائیں گے نہیں نہیں جملہ بدل دیتا ہوں پوری کائنات کی حیات کو مصطفیٰ کے مقابلے پہ لاؤ نہ سکتے ہو بھئی ہماری حیات تو ہے ہی اس کے صدقے تھوڑا میرے ساتھ رہے گے ہماری زندگی ہماری حیات یہ کائنات کس کے وجود کے صدقے میں ہیں بول کے بتائیں سرکارِ معالم کے صدقے میں ہیں تو وہ میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اب یہ جملہ کہنے میں مجبور ہوں سمجھانے کے لئے عام انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے اور اگر کوئی سید انبیاء کا قتل کر دے توجہ ہے تو بولے میں اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ کس کا قتل ہے اچھا جو قاتلِ رسول بنے اس کے بارے میں کیا کہوگے ہاں 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 میں نے بات کہہ دی ہے کیا کہوگے لوگ اس میں پوری گفت کو کر چکا ہوں لیکن اب حوالہ دے کے کر رہا ہوں اہلِ سنت برادران کے لئے کل کتاب بھی لاؤں گا یاد رہا تو دکھا بھی دوں گا کتاب کا نام ہے سر شہادت ہے دو شہادتوں کا راز لکھنے والی شخصیت کون سی ہے شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدد سے جہل بھی توجہ فرمائے ہیں اور ان کے اینڈی شیعہ ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ انہوں نے کتاب شیعہ کے خلاف لکھی نام رکھا تحفہ سنا شریعہ توجہ فرمائے ہیں یعنی شیعوں کے لئے تحفہ یعنی تنزل کہا اس میں تنقید تو ان کا شیعہ نہ ہونا روز روشن کی طرح بلکہ شیعہ مغالف ہے لیکن کتاب لکھی سر و شہادت ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں دو شہادتوں کا راز کہتے ہیں یہ دو شہادتوں سے مراد کونسی شہادتیں ہیں کہتے ہیں ایک امام حسن کی شہادت ایک امام حسین کی شہادت کہتے ہیں ان میں ایک راز ہے کیا؟ کہتے ہیں کچھ نبیوں کو ظاہری شہادت ملی کچھ کو باطنی شہادت ملی سہر سے کچھ کو تلوار سے لیکن کہتے ہیں ہمارے رسول کو ظاہری طور پر دونوں شہادتیں نہیں ملی تو کہتے ہیں پھر سرکار کا درجہ ان نبیوں سے بلد کیسے ہوگا جنہیں شہادتیں ملی ہیں فرماتے ہیں سرکار کی یہ دونوں شہادتیں اللہ نے جمع کر دی تھوڑا میرے ساتھ رہے گے دونوں شہادتیں سرکار کو عطا کی اب ان کی کتاب خلاصہ کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ دونوں شہادتیں اس طرح جمع ہوئیں کہ ایک کو زہر سے ایک کو تلوار سے تو مجھے فرمائیں گے آپ نے گلیے کی طرف نہیں جانا میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سامنے رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں جو امام حسن شہید ہوئے زہر سے وہ بھی رسول کی شہادت ہے اور وہ جو سید شہدہ کو تلوار سے شہید کیا گیا وہ بھی رسول کی شہادت میں نہیں کہہ رہا شاہ عبدالعزیز کہہ رہے ہیں جب ایک عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اب بازہ میں آگئی تو رسول کا قتل اب حسین کا قتل رسول کا قتل نہیں کاش بات بہن جاتی یہ رسول کا قتل ہے رسول کے قاتل کو اگر جنگی بنانا ہے تو جہنمی کسے کا ہوگی میری بات پہنچی ہے ہمارا سمال ہے کہ یہ قاتلین حسین اور قاتلان امام حسن کے لئے شاہ صاحب کے وقال یہ قتل رسول کا قتل ہے سرکار کا قتل ہے جب قرآن کہتا ہے عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو ان قاتلوں کے بارے میں نرم گوشہ کیوں ہے اور انہیں رضی اللہ کہہ کے رضا ماں کس سے رہے ہو نہیں توجہ فرمائے جب قرآن ہے جب قاتل ہے اتنی گنجائش ہے کہ حتی قاتل حسین کو بچا رہے ہو اور ادھر سے ہمارے لئے اتنی نفرت ہے میرے سے یہ سوال ہوا ہے اس لئے جواب دے رہا ہوں توجہ فرمائیں جو بات کر رہا ہوں اس جگہ پر وہ اس طرح فرما رہے تھے کہ وہ موقع کی نزاکت کے مطابق الفاظ کا چلاو کر کے جواب دے رہا ہوں میں نے تلیل سے بات کی ہے اور آپ تک یہ دلیل پہلے پہنچ چکی ہے ایک درہ توجہ فرمائیں آپ کا توسع سے دوسروں تک پہنچ جائے میں نے جو تلیل دی اور استدلال کیا کہ وہ سر و شہادت ہیں کہ بقول ان دونوں شہزادوں کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے تو جب ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو ان کا قاتل بھی تو رسول کا قاتل ہے ہے یا نہیں ہے نا تو ان کا قاتل بھی رسول کا قاتل اور اب ان کے قاتل کے بارے میں اگر کوئی نرم گوشہ رکھے تو اصل میں وہ کہہ رہے ہیں رسول کے قاتل کے بارے میں نرم گوشہ رکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ رسول کے قاتل کے بارے میں دوسرے کیا سوچتے ہیں ہم تو اس کو لانت کا حق دار سمجھ دیں اور سنیں لانت ہے ہی اس کے لیے ایسے یا نہیں نہیں اب وہ سوال جو ہوا ہے اس کا جواب اب دے رہا ہوں بچگانہ سوال ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے لوگوں کے لیے تو مسئلہ بن جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ یزید پہ لانت کر رہی ہیں اور اللہ رحمان و رحیم ہے اگر اللہ نے بخش دیا تو آپ کا کیا بنے گا جو بچوں فرمائے ہیں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے یا نہیں بولے نا تو اللہ کی رحمت کے دہرے کو اتنا پھلایا اتنا پھلایا کہ یزید کو بھی شامل کر لیا نہیں پھلایا ہے نا تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو اتنا رحمان و رحیم مان رہا ہے کہ حتی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ قاتل اور سالم کو بھی شامل ہو گئے یہی مانا ہے نا تو اصل میں وہ اللہ کی رحمت کے دہرے کو پھلا کے یزید تک لے گیا لے گیا نا اور کہہ رہے اللہ اگر یزید کو بخش دے تو آپ کیا کریں گے میں جواب نہیں دیتا ہمارے پنجابی کے خطیب تھے ہمارے گجرہ والا طرف میں بہت پڑھتے تھے کاریچان محمد پتہ نہیں یہاں آتے تھے یا نہیں ان کی پنجابی کے لفظ میں اردو میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے تھے اگر وہ اتنا رحمان و رحیم ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ قاتل حسین کو بخش سکتا ہے تو قاتل حسین پہ لانت کرنے والے کو کیوں نہیں بخشے گا اللہ 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 ایک سنوات ایسے پڑھے مجھے لگ رہے جیسے آپ پر سستی گالب ہے ملکہ ایک سنوات پڑھئیے اللہ 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 حسین سے محبت ہے جو نہیں ہے تو جس حسین سے اللہ کو محبت ہے رسالت امام نے کہا ہے لو محرم کو وہ حدیثیں پڑھوں گا جس میں کہا ہے اللہ تُو اس سے محبت رکھا جو حسین سے محبت رکھے لاکھ سر یہ جمعہ دہراتا ہوں اے اللہ تُو اس سے محبت رکھا سرکار محبت حسین کو کہا لے گئے شیدی کا اے اللہ اسے بخش دے کہا ہے اللہ تُو اسے محبت رکھا جس سے کوئی محبت رکھے وہ محبت ہوتا ہے جس کا حسین محبت بن جائے دیکھو وہ کس کا محبت بن جاتا ہے تبجھو فرمائے انشاءاللہ محرم کو گدارش کروا لیکن ابھی جو کہہ رہا ہوں سرکار نے بھی فرمایا مجھے حسین سے محبت اللہ کو بھی محبت ہے نا ہم اگر یزید پہ لانت کرتے ہیں تو محبت حسین میں ہمارا یزید نے کیا لگا ہے ایسے ہی ہے نا وہ محبت کا تقاضہ ہے نا تو میں اور آپ تو محبت حسین میں یزید پہ لانت کر رہی ہیں اور وہ قاتل حسین ایسے ہی ہے جو کہتے ہیں جو جس سارے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے جو کہتے ہیں یزید کو اگر بخش لیا تو اگر اللہ قاتل حسین کو بخش سکتا ہے تو محبت حسین کو توجہ فرمائیں گے محبت حسین کو محبت حسین میں محبت حسین میں وہ کرنے پر جو محبت کا تقاضہ ہے ہاں 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 کیوں نہیں بخشا گا نہیں اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں نوجوان پڑے لیتے چہرے توجہ فرمائیں جو کہہ رہا ہے اگر بخش لیا جو کہہ رہا ہے اگر بخش لیا وہ اتنا تو مان رہا ہے نا کہ ابھی نہیں بخشا یہ اگر کہنے تلین ہے کہ یقین اسے بھی نہیں میں دیکھیں جو کہہ رہا ہے کہ اگر بخش دیا تو مان رہنے کے بھی تو نہیں بخشا تو جب اگر بخش دیا تب فیض نہ ہوگا جب تک یدید بخشا نہیں گیا لانت کرا دشمن شبیر تر فیر کے پیر پیر پیرانا عامد وجہ ہے نشاء اللہ یہ ایک بچے نے کل سوال کیا تو پہلے سمجھا کہ اس کو نہ جواب دو ممبر سے لے کر سوال کر دیکھا کہ جب بھی محرم آتا ہے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے ذہنوں میں نہ رہ جائیں بھئی دیکھو اب قیدہ قلیہ دے رہا ہوں اللہ اللہ کے بخشنے کا میعار ہے ملاک ہے اگر بغیر قیدہ قانون کے بخشنہ ہے تو پھر سیکی اور بدی کیوں کہہ رہا ہے یہ تو مجھو فرمائی بھئی اللہ کہتا ہے میکی کرو چونکا جنت ملے گی اور برائی کرو گے تو کیا ملے گی جہاندوں ملے گی اگر اس کا قیدہ قلیہ ہی نہیں اور حساب پتاک پہ بغیر ہے تو نیکی کیوں کریں آگ پہنچنی چاہیے تو اس کا قیق بات ہے پھر نیکی کیوں کریں جب نیکی میعاری جنت کا نہیں اور برائی سے کیوں رکھیں اگر وہ جہنم میں نہیں لے کے جاتی تو اگر برائی اور اچھائی کے میعار کو قائم رکھنا ہے یہ توجہ فرمائی اگر تم نے نیکی اور بدی کے میعار اور ملاک اور ترازو اور اللہ کے بنائے ہوئے قانونِ عدل کو تسلیم کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ جنت اور جہنم ہے تو پھر جنت اور جہنم کا وہی میعار پر اپناو جو اللہ نے دیا وہ بغیر حساب کتاب کے نہیں بخشتا اس کے ہاں قائدہ ہے قانون ہے اور اب آؤ اسی قائد قانون جیتا ہے اس نے کہا لعنت اللہِ الْظالمی کہا نا تو اس نے بتا دی یا ظالم میری رحمت میں شامل ہی نہیں ہے توجہ فرمانی چاہیے توجہ فرمائیں اس نے ظالموں پر لعنت کر کے بتایا کہ اگر یہ میری رحمت میں شامل ہونے کی گجائش رکھتے تو میں لعنت نہ کرتا جو جس پہ اللہ لعنت کرے کم از کم اللہ اللہ کہنے والوں کو تو کرنی چاہیے تو جس پہ اللہ لعنت کرے کم از کم اللہ اللہ کہنے والوں کو تو کرنی چاہیے اب توجہ فرمائیں جھولا کہہ رہا ہوں جو اللہ جن پہ لعنت کرے یہ اللہ اللہ کہنے والا اس پر بھی نہیں کر رہا تو نجلہ اس کا اللہ اللہ کہنا منافقت ہے اور سناؤ اس وقت تک اللہ اللہ کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک دل میں حسین نہ آگا جب تک دلیں توجہ فرمائیں گے آپ میں قدشتہ ایام سے جو موضوع گفتبو صحوالے سے بزارشات پر سوکی تھی سلسلے گفتبو کو اسی سے مربوط کرتا ہوں میں نے ارد کیا کہ مکتب آل محمد مکتب دین مبین اسلام میں محور و مرکز دین توحید ہے وحدنیت پروردگار ہے یہ جملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم پریشان ہیں چونکہ کہ محور و مرکز دین توحید بنے گی تو ہر مسئلہ حال ہوگا ورنہ حال ہی نہیں ہوگا میں بات توجہ فرمائیں گے اسی تناظر میں بات کو اس لیے کرتا ہوئے تاکہ بات سنگین نہ ہو عام متوجہ ہے اگر محور و مرکز دین توحید بنے تو پھر وحدت پیدا ہوتی ہے یہ جتنا تفرقہ اختلاف افتراک ہے یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے نہیں توجہ فرمائیں دیکھیں میں آسان کر دوں اللہ کے بنائے ہوئے کو مانو تو اختلاف نہیں ہوتا اختلاف ہوتا ہی تب ہے جب دنیا کا بنایا مانو بات توجہ فرمائی ہے پہلی مجلس میں میں نے حرص کیا تھا اگر دنیا قدیر کی طرف مر جاتے تو اختلاف نہ ہوتا سرکار نے اختلاف سے بچانے کے لیے اعلان کیا تھا اختلاف انہوں نے نہیں کیا جنہوں نے اعلان مانا اختلاف انہوں نے کیا جو انہوں نے اس اعلان کو جھٹڑایا پہلی دیکھیں مسلمانوں کے قبلے چاہتا پوچھیں یہ لفظ کہہ رہا ہوں قبلے کتنے ہیں دیکھ رہا ہوں کونسا سارے مسلمانوں کہیں اچھا مسلمانوں نے خود بنایا بولے تو صحیح یہ قابے کو قبلہ کس نے بنایا اللہ نے اللہ نے بنایا تو دووں بنے نہیں بنے نا اللہ کو اللہ نے سرکار دعالم کو آخری نبی بنایا تو کتنے ہیں آخری نبی ایک اللہ نے بنایا ایسے یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا تو کتنے ہیں ایک ہے نا بس بتا نہ چلا اللہ کے بنائے ہوتے اور اللہ کے بنائے کو مانو گے تو ایک کو ہی مانو گے کھڑا توجہ فرمائیں اب ڈھوڑو اختلاف ہوا کہاں جہاں اللہ کا چھوڑ کے اپنا بنایا گیا نہیں سنیں بات کا نتیجہ ہر ہر کوئن پہ دیکھے دیکھے آگے بڑھتا جاتا ہوں تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں عزیزوں ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے یہ اختلاف کے لیے نہیں یہ اتحاد اور وحدت کے لیے ہیں کاش بات پہنچ جائے اور اس وحدت کے نکتے کا نام نہیں رہا ہے بات کا جو فرمائے ہیں کربلا پرپا ہی اس لیے ہوئی کہ دنیا کو وحدت کی طرف پلٹایا جائے اور وہ وحدت کی قدیر وہ وحدت ہے ولایت توجہ فرمائیں گے وہ توحید اور ولایت کا رب کیا ہے یہ ودایت وہ رسی ہے وہ حبل اللہ ہے وہ رسمانِ الہی ہے جس کا ایک سرہ ادھر ہے اور ایک سرہ ادھر ہے لہذا جو اس رسمانِ الہی سے حبل اللہ سے اس اللہ کی رسی کو تھام لے وہ اختلاف سے بچ جاتا ہے آج اگر امت افتراک انتشار اختلاف زلت پستی کا شکار ہے تو اس کا ایک سبب ہے ایک سبب ہے وہ سبب کیا ہے آپ اسی طرح سنیں میں چاہتا ہوں اللہ چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچے اور آپ کے دل و دماغ میں ان مجالس اور ازاداری کی افادیت آ جائے ہاں آج جس حال میں مسلمان ہے اب بول کے بتائیں گے آیا اللہ چاہتا ہے کہ اس حال میں مسلمان رہے ہیں نہیں چاہتا جب وہ نہیں چاہتا تو کیوں ہے بس پتا چلا غلطی ادھر سے نہیں نوز بیٹا وہ جو کرتا ہے وہ درست ہے غلطی ادھر سے ہے حال بھی ادھر نہیں ادھر ہے کیا حال ہے کہ ادھر کے دیئے ہوئے کو ادھر والے بان لیں بات پہنچنی چاہیے بات پہنچنی چاہیے حال یہ ہے اگر اختلاف سے وہ سوالات جو مجھے ہوئے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ اور ان تین دنوں میں وقتر وقتر اس کا جواب ملتا رہے گا اسی تو اختلاف کا حال یہ ہے حال کہ ادھر والے نظام کو مان دو میری بات نہیں پہنچیں ادھر والے نظام کو مان دو اور ادھر والا نظام رسول نے چھپکے نہیں دیا کسی حجرے میں بیٹھکے نہیں دیا لوگ اگلا جملہ بھی کہا دیتا ہوں اگر یہ میرے مزاج کے مخالف ہے چونکہ وہ شیار اسلام ہے لیکن سمچانے کے لئے کہہ رہا ہوں سرکار نے وہ وہ حل کہ امت اختلاف سے بچے نہ گھر میں دیا نہ حجرے میں دیا نہ مسجد میں دیا نہ مدینے کی کلیوں میں دیا نہ پیت اللہ کے پاس دیا مدینے اور مکہ کے ترمیان روک لیا وضاحت کرنا رہوں گا روک کر اور چھوٹے مجمع میں نہیں ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں وہ حل دیا وہ حل دیا اور وہ حل دینے کے بعد یہ ہی کہا کہ تبہارے اندر وحدت کی علامت کون تھا سرکار کی ذات پھر رسول کے آنے سے پہلے وہ جن میں رسول آئے وہ متحد تھے مختلف تھے انتشار کا اختلاف کا قتل و غارت کا شکار تھے یا نہیں بول کے بتائیں یہ ہے نا تو سرکار کے آنے سے سارے وحدت کی لڑی میں آگئے تو سبب کون بنے سرکار نوارم کیوں بنے اللہ کے بنائے اچھا رسول چاہتے تھے جیسے ہو ویسے رہو اور یہ ترقی کا سفر تیہ ہوتا رہے یہ باتیں بھی ہونی چاہیئے مجلس کوئی ہر وقت وہ ناروں کا نام اور نکتوں کا نام تھوڑا ہے تو دعوت فکر بھی ہونی چاہیئے نا دوسروں کو بھی پتا چلے سرکار اس نکتہ وحدت آپ نے بھی اور میں نے بھی مانا اور ہر مسلمان کا ہے مان مانتا ہے وہ نکتہ وحدت سرکار کی ذات ایسے ہی ہے تو وہ اللہ کے برائے تھی اس لئے یہ وحدت میں آگئے نا آگئے اب پتا چلا سرکار نے کیوں کہا جس کا میں مولا آوہ با آوہ با آوہ با آوہ کیوں کہا جس کا میں مولا اس کا کیوں کہا مجھ میں اور اس میں فرق نہ کرنا جیسے میں نے تمہیں انتشار کا شکار نہیں کیا یہ بھی نہیں کرے گا کہا تم میں اگر انتشار آئے تو دیکھنا علی کو چھوڑ تو نہیں دیا کاش بات پہنچ جائے بات پہنچ جائے تو آج کی مجلس آج کی مجلس میں مجھے خوشی ہوگی کہ اتنے بڑے اشتماع میں میں نے وہ بات کی جو دل چاہتا ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں جزا کرنا توجہ فرمائیں گے وہ نکتہ اتحاد ذات رسول اور اب توجہ فرمائیں رسول نے وہ نکتہ اتحاد اپنے بات اپنے جائے ساتھیا اب وہ نکتہ بہدت ہے علی توجہ فرمائے ہیں نہیں مولا علی سے مراد وہ سلسلہ جو قدیر میں دیا اب کل والی حدیث پھر دہرا رہا ہوں سرکار نے فروایا تو چھوڑ رہا ہوں اور یہ دونوں چودا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیعت چودا نہیں ہوں گے بس بھئی دونوں کا اگر دامن تھاما ہوتا تو افتراک نہ ہوتا تو امت میں اختلاف آل محمد کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے میری بات اگر جو فرمانا آل محمد اور قرآن دونوں کو چدا کرنے کی وجہ سے اختلاف ہے اب حل کیا ہے حل کیا ہے حل کیسے پیش کریں ایک جملے میں سمیٹ رہا اور یہ اس منبر کا سرکا ہے انسان کے ذہنوں میں ایسی باتیں کہاں آتی ہیں آئیں میں نے ابھی عرض کیا کہ نکتہ وحدت کا میدان تھا غدیر پھر کہہ رہا ہوں نکتہ وحدت کا وہ نکتہ وحدت وہ نکتہ وحدت جو سرکار نے امت کو دیا اس کا نام ہے غدیر اب غدیر کے مقابلے پہ جو آئے وہ نکتہ انتشار ہوگا کاش باتیں پہنچ جائیں کاش باتیں پہنچ جائیں غدیر کے مقابلے پہ جو آئے اب نام نہیں رہتا کیا آیا تاریخ پڑھ لو میں نے بات پھر عرض کر دی ہے پڑھ لے تاریخ کے غدیر کے مقابلے پہ کون آیا اور کون آئے یہ ہے نکتہ انتشار وہ جو غدیر کے مقابلے پہ آیا وہ ہے نکتہ انتشار امت کیا کرے دو کام کرے دو کام کرے اس نکتہ انتشار سے مو مولے اور غدیر سے رشتہ چھوڑے میرے بھائی آگے سے جارہ لگاتے ہیں پچھے آباد نہیں چاہتی ان سب کی نو مہدری میں ممازِ بُلَن سَلَوَا مجھے امید ہے کہ بات کیسے چاہتا ہوں پہنچی ہوگی آپ کے توسط سے ہمارے برادران تک بھی پہنچی ہوگی ہمارا موقف کیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ خدا کی توفیق سے میں احدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ امت کی اس حالت میں آنے کا سبب وہی غدیر سے مو مورنا ہے لو مجھے نہیں پتا پوری تقریر ایک طرف یہ ایک جملہ ایک طرف امت اگر چاہتی ہے نا غدیر میں پلٹے تو راستہ کربلا ہے راہ کربلا ہے اور اگر کربلا تک پہنچنا ہے تو یہ عزاداری کربلا ہی پہنچاتی ہے تو سنو یہ عزاداری انتشار کا نکتہ نہیں اتحاد کا نکتہ ہے اور اگر کسی نے دیکھنا ہو دیکھنا ہو پورا شہر اب اسلام کا مقالب ہے نا آج ہی مجھے ابھی دوست نے کلپ بھیجا کہ اراد میں روزہ حسین پر عیسائی جا رہا ہے آپ نے بات کو توجہ میں بھرگائی ہے عیسائی جا رہے یہودی جا رہے ہندو جا رہے زرکشت جا رہے یہ حسین کے در پہ جا رہے یہ مسجدوں میں کیوں نہیں آتا یہ بہت سمجھنا یہ بدوریہ ٹون کیوں نہیں جا رہا یہ ان مدرسوں میں کیوں نہیں جا رہا بنا چلا جاہاں انتشار ہو وہاں دوری ہو دی ہے حسین ہے جو نکتہ اتحال ہے حسین ہے جو بلاتا ہے اور دلوں کو کھیج لے کیوں حسین ابن علی ہے جس کے ذکر میں جس کی فکر میں جس کی راہ میں عزت ہے وقار ہے اور انسانیت کا احترام ہے حسینیت حسینیت کبھی بھی میری پشتگوگت رہنے دیا کریں ماغر چاہتا ہوں تو سلسل چل رہا ہو تو میں نے رٹی باد نہیں ہوتی اور میں جو کہہ رہا ہوتا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہوں ہاں میں جو سفر کر کے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے وہ تھکن اتر جاتی ہے اس لیے تو میں جو فرمائیں جو عرض کر رہا ہوں کہ حسین وہ نکتہ وحدت ہے جو دلوں کو مورتا بھی ہے اور دلوں کو ملاتا بھی جس کے ساتھ سنیں اب یہ بات کہہ رہا ہوں حسین ابن علی کربلا میں اب آپ نے مسائب کی طرف نہیں پیچھا رہا یہ جملہ کہہ کے آتا ہوں مسائب کی طرف لیکن جو جملہ کہہ رہا ہوں کربلا میں ہم نے جب لسٹ شہدہ کی دیکھی تو ان میں صرف مسلمان نظر نہ آئے عیسائی سے مسلمان ہونے والا اور کب ہوا جب حسین کربلا تھے وہاں پہ کربی مسلمان ہوا عیسائی سے نا اور کتنی بڑی قربانی اب ایسے ہی سنیں آپ کے دل بھی قریب ہو جائیں یہیں سے ربطیں وہ صاحب ہو جائیں یہ نکتہ اتحاد ہے حسین نکتہ اتحاد ہے اور نانے کے دین کا کیسا محافظ کہ ایک ست ہجری یزید ادھر اور حسین ادھر توجہ فرمائیں کیا وجہ تھی کہ باب قلبی کربلا پہنچا تو دین ہی چھوڑ دیا جس دین میں اسے یزید نظر آ رہا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر یزید کو دیکھتا شہم حفاظت دین مبین میری بات پہنچنے چاہیے حسین محافظ اسلام میں کیا مانا جب یزیدیت اسلام کے چہرے کو شرمندہ کرنے لگے تو حسین قربانی دے کے قابل فخر بنا دے دے میں نے جملہ کہہ دیا نہیں نہیں ہماری میرے نصدیق وہ پہلو بھی نمائی ہوتا ہے وہ پہلو نمائی ہوتا ہے رواداری محبت انسانیت اپنی جگہ لیکن اصول و ثوابت اپنی جگہ پیام حق اپنی جگہ میں نہیں جملہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا علامہ لکن انہوں نے اپنی حالات زندگی اور ایک تقریر میں سکر کیا ہے کہہ لے لگے ایک ہندو مسلم کا اکٹھا اجتماع تھا توجہ فرمانا کہہ لے ہندو مسلم کا اکٹھا اجتماع تھا اس میں ایک ہندو پنٹک بہت بڑا لکھا نام بھی انہوں نے لکھا اس وقت علامہ لکن کے دور میں کہہ لے کہ اس ہندو پنٹک نے تقریر کرتے کرتے کہا ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس طبقے سے نہیں اس فرقے سے نہیں جس میں جزید ہے مرخی کی توجہ فرمائے کہہ لے وہ نے کہا اس پنٹک صاحب میں ان کے دو عالم میں تو کہہ لے ہندو مذہب میں اس نے کہا ہمیں فخر ہے ہمارا تعلق اس مسلم اس فرقے اس دین سے نہیں جس میں جزید ہے علامہ لکن آئے انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کی تید کرتا ہوں انہیں اس بات پہ فخر کرنا چاہئے کہ جزید سے تعلق نہیں لیکن کہتے ہیں انہیں اس بات پہ دکھ بھی کرنا چاہئے کہ ان کا تعلق اس دین سے بھی نہیں جس میں حسین آیا ہے تھوڑا توجہ فرمانا ہوں تھوڑا توجہ فرمانا ہوں انہوں نے کہا آپ سکھے کا ایک روح دیکھ رہے ہیں ہم سکھے کا دوسرا توجہ کہ آپ کا آپ کی نظر سکھے کے سیاہ روح پہ ہے نہیں توجہ فرمائے ہماری نظر سکھے کے روشن روح پہ ہے سنیں اب بات کہہ رہا ہوں ایک طالب علم ہوں اس بات کو بھی دل و دماغ میں چکا دینا خدا کی قسم خدا کی قسم اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو اسلام پہ فخر نہ رہ جاتا اور مسلمانوں کے لیے کہیں دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ رہتا حسین نے میدان کربلا میں آ کر شدیدیت کو اسلام سے جدا کر کے بتایا شدید اسلام کا نوائندہ نہیں جہلیت کا نوائندہ اور کہا اللہ کا نوائندہ میں ہوں وہ پیام پر تحید میں ہوں پیام پر بمانہ جو ہوئی وہ پیام آور تحید میں ہوں میرے ذریعے سے اس پیام وحدت تک پہنچو اور توہید کا وہی جلوہ اور تو وحدتیت کا وہی جلوہ اور وہی بندگی کی بیراج کربلا میں در آئے کیسے نظر آئے وہ واحد ہے وہ آہد ہے حسین سب دیکھے اس کے سامنے جھک رہے ہیں بتا رہے ہیں اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو جھکتا اس جیسا کوئی نہیں سے لیے جھک رہا اور حسین جب جھکیں اور سجدے میں سر رکھیں تو میرا دل چاہتا ہے فرشتے کہتے ہوں گے اے مالک تو نے درست کہا تھا جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہائے ہائے ہماری نظر آدم پہ تھی اور تیری نظر فخر آدم پہ تھی ہماری نظر آدم پہ تھی تیری نظر فخر آدم پہ تھی انشاءاللہ انشاءاللہ کل توحید اور ولایت کے حوالے سے دونوں کا رب اور ساتھ ساتھ مفتگو چل رہی ہے اور یہ جو مسائل ہیں یہ ضرورت ہیں ان کو اس لیے یہاں تک آپ کے سامنے پیش کر دوں دوسری جگہوں پر اس طرح کا محول نہیں ہوتا عزیزہ نے محترم آج چھے محرم ہیں اگرچہ ترقیبِ مسائم میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا کل میں نے حسین کی اولاد کی شہادت پڑھیں آج دھر جاتا ہے ان کی بھی شہادت کا ایک جملہ کھو جو اولاد میں تو شامل نہیں لیکن حسین نے ان پہ فخر دیا میں نے ساری تقریر میں کوشش کی سجیدہ محول میں آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے کچھ باتیں کروں اور الحمدلہ آپ نے جس محبت سے سمات فرمائی میں نے ارسا کیا حسین نکتہ وحدت ہے حسین مجسم اسلام ہے وہ مقارم اخلاق جو اللہ نے کہا انکا لعلا خلق نظیم اس کا مجسم نمونہ حسین ہے ہے یا نہیں رسول کے اخلاق عظیم کا نمونہ عظیم حسین ہے بتاؤں کیسے سیاہ بوزد ہے غلام ہے آتا ہے مولا مجھے اجازت دیں کہا تو غلام ہے چلے جاؤ کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے کیوں کہا اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے میرے جسم سے بھو آتی بھو آتی حسین نے کہا اگر یہ ہے تو قریب آ پیشانی کا بوسہ دی کہنے لگے چھو اجازت ہے میں دو تین شہدہ کا بس ذکر کروں گا اشارے اشارے میں کہا جاؤ اب میدان میں گیا یہ ہے کربلا کے فضائر یہ میرا حسین ہے چونج گئے زین سے زمین پڑا اور میرے حسین آئے اور سر اٹھایا اور اغوش میں رکھا اللہ چونج نے آنکھیں کھولی اور نکاہے نکاہے اسے حسین کے چہرے کو دیکھا ایک جملہ کہا کہا مولا میرا سر کہا ہے کہا تجھے محسوس نہیں ہو رہا کہا اسی لئے تو پوچھ رہا کہا غلام اور کہا آقا کا زانو اب اگلا جملہ سنیں گے کہنے لگے صرف یہی نہیں یاد رکھ کربلا میں تیرا خون بھی وہی گر رہا ہے جہاں اکبر کا گرہ جہاں اکبر کا گرے گا جہاں قاسم کا گرے گا جہاں عباس کا گرے گا اور روایتیں ہیں شیعہ سنی علماء نے لکھی کہ جب کیارہ محرم کو یہ بے گور و کفر لاشے پڑے تھے تو ہر لاشے کا اپنا مقام ہے لیکن کہتے ہیں ایک لاشے سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھے قبیدہ بنی اصد کہتا ہے ہم نے ایسی خوشبو دیکھی اس نہیں وہ کس کے لاشے سے تھی اسی جون کے لاشے سے جون کے لاشے سے ازادارو یہ حسین کے جانسہار ہیں جانسہار ہیں جون اور وہ مسلم ابن عوثچہ مسلم ابن عوثچہ کیا مقام مولا مجھے اجازت دو کیا وہ اجازت ہے لڑے اور گرے جب پکارا ابھی امام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تھا جانے کا دیکھا ایک چار سال کا بچہ ہے چار یا پانچ سال کا چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں ہے ٹوٹی ہوئی اور دوڑا مقتل کی طرف امام نے کہا اس بچے کو پکڑو روکو اب باس نے روکا قریب لائے بیٹا کیا ہوا کون ہے کہا جس کے لاشے پہ جا رہے ہیں وہ جس نے پکارا اسی کا بیٹا مسلم کے بیٹے ہو ہاں بیٹا تجھے پتا نہیں تیرا بابا چلا گیا تیری ماں تنہا رہ گئی چون ماں کے پاس یہ چملے ابھی میرے مولا کہہ رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے ایک خدا آئی مولا میں نے خود ہی تو بھیجا ہے عجرکمل اللہ میں نے خود ہی تو بھیجا ہے کہا کیوں تیرا شہر چلا گیا یہ بیٹا تیرا سہارا ہے سنو گے کربلا میں یہ اصحاب کی ازواج کا جواب یہ ہے میرا حسین اس بی بی نے روتے روتے کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دو قیامت کے دن تیری ماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں میں سہارا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں بس ادا دارو یہ مسلم ہے نا مسلم ہے میرا مولا حسین آئے آئے مسلم کا سر اٹھایا مسلم نے پھر دیکھا دیکھا پشت پر پشت پر حبیب کھڑے ہیں کبچو فرمانا حبیب کھڑے ہیں مسلم کہنے لگے مجھے پتا ہے تو آ رہا ہے میرے پیچھے آ رہا ہے مسلم پھر پہ تجھے وسیعت کر رہا ہوں کہا بولو کیا وسیعت ہے کہا سہارا کے بیٹے کو نہ چھوڑنا سہارا کے بیٹے کو نہ چھوڑنا بس ادا داروں میں جان پوچھ کے ان صحاب کے ذکر ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں ان نوچوانوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں ازاداروں یہ دوسرا شہید اب تیسرے شہید کا ذکرہ کروں کروں اور آپ کی زحمت ختم کون ہے حبیب منفرد شہید ہے کیوں میں نے منفرد کہا جب یہ سین سے زمین پر آئے گا آپ میں نے مولا حسین آئے اور سر اٹھایا حبیب کا یہ منفرد مقام ہے سر اٹھایا علامہ صادق حضرت کی زبان سے سنا ہے فرما دے جب سر اٹھا کے آغوش میں رکھا اب حبیب نے ایک جملہ کہا کہنے لگا مولا مولا میرا سر آپ کی آغوش میں نکاح آپ کے چہرے پہ پڑی لیکن مولا مجھے کوئی دائیں طرف محسوس ہو رہا میرے امام نے کہا سلام کرو سلام کرو میرا نانا آگئے سنے گئے کہا مجھے کوئی سر کی طرف محسوس ہو رہا ہے سلام کرو میرا بابا جی آگئے مولا کوئی مجھے پائیں طرف محسوس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کہا سلام کرو بھائی حسن آگئے تیرا یہ مقام ہے ہاتھ چھوڑ کے چھوڑا کہا رہا وہ ڈڑتے ڈڑتے ایک دفعہ کہا مولا کوئی دور قدم ہو کر آگئے لیکن شے تو جو محسوس ہوئے جو مرد تھے یہ مجھے کوئی بھرکے میں بی بی ہے سنے گے کیا کہا میں نے مولانے کا جلدی پاؤ سمید پاؤ سمید یہ وہ آگئی چنچگی یا پیس پیس کا بس آجاداروں میں آخری جملے کہہ دیئے لیکن آپ ساتھ ہو اس لیے ایک جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں میں نے تینہ صحاب کا ذکر کیانہ جو بھی قرآن حسین اٹھانے آئے ہاں جو سب کے لاشے اٹھاتا رہا ہائے اس کا لاشہ اٹھانے والا کوئی نہ رہا اتاداروں جو سب کے لاشے اٹھاتے لاتا رہا ہاں مجھے بتاؤ جب ماہر لاشے پہ آئی جب آسہ آپ کے پاس آگئی تو اللہ جانے جب شمر کا خنجا اور صدر قدموں پہ پہن دیکھ رہی ہوگی اور زینب نے کہا ہوگا اب ماں میں تناہ رہ گئی تو پہلو سے آواز آئی ہوگی گمرانہ ہی میں تیرے پاس ہوں میں بھی دیکھ رہی ہوں اللہ دانتو اللہ دانتو خدایہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے بچی دعا زہرہ اور اس طرح حسن رضا اور آپ سب حادرین کے تمام مریضوں کو شفاہ کامل و آجل آتا فرمائے خدایہ امام زمان کا ظہور فرمائے ہمیں ان کے پیروکاروں میں پیروکاروں میں